میں میر خدابچ مریض صاحب کیا وزیر مادنیات سندھ پشلی ہفتے میں نے اپنا چار شوڑا ہے میں اس رب کعبہ قسم کھا کے کہتا ہوں اس سر زمین پر میرا دل بڑا دکتا ہے کافی بار میں نے یہ چیز کوشش کی اور میں نے وہاں پر پاکستان میں بھی رب کلام بھٹھا کر میں نے یہ بات حلفیہ کی اپنی قوم کو اپنے ملک کو سمجھانے کے لیے اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے خدارہ اللہ کا واسطہ کو میں اس قرآن اور رسول کا واسطہ ہے اپنے امت محمدیہ ہونے کا ثبوت دیں ہم اللہ معاف فرمائے ہمارا جو ملک کے وہ ماہ رمضان قریب آ رہا ہے وہ ماہ رمضان میں اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہمارے جتنے بھی عرب ممالک ہیں کسی کے پاس بھی وہ صلاحیت نہیں جو قوت ہمارے پاس ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستان سے اس وجہ سے کت راتے ہیں کہ پاکستان ایک ایک ایکمی طاقت ہے تو جنگ سے پاکستان کو نہیں توڑا جا سکتا پاکستان کو ففت وار یا سکس وار جنریشن میں ڈال کے پاکستان کو توڑا جا سکتا ہے اور میں حلقیہ یہ دیان دیتا ہوں ربے کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہ ہمیں بہت منظم طریقے سے ہمارے سیاسدانوں نے اور جریشر نے مل کے ہمیں غلام بنائے ہمیں آج کرزدار بنائے ہمیں آج آئی ایم ایف کے آگے پھیکا ہے ہمیں آج ایشن بینک کے آگے پھیکا ہے آج ہمیں ملک عرب ملک سعودیہ ملک دبئی تمام ممالک سے اور کئی ایسے یورپ ممالک سے ہمیں آج انداد لینے پہ مجبور کیا آج ہمیں انداد دی جاری ہے اللہ معافی دے ہم وہ قوم نہیں جو انداد کے لائق ہیں اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار وسائل سے مالا مال فرمایا ہے اور مجھے قسم اس ربے کعبہ کی ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم پاکستان اس سعودیہ عظیم ملکے میں ربے کعبہ قسم کھاتا ہوں جتنی ان کی مالیت ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ہماری مالیت ہے ہم کبھی کسی صورتحال میں گریب نہیں ہیں میں صرف اپنے پاکستانی دل میرا بھر آرہا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ دے تحاشہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہم پاکستانی لوگ سمجھ نہیں پاتے ہم نے اپنے آپ کو ان سیاستدان اور ان سیاستدانوں نے ہمیشہ وارڈ کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کیا میں نے ایک بار کہا بھی تھا کہ زرداری کے بھٹو نے میاں کے والد نے مولانا کے والد نے عمران خان نے سیاست اپنی اکیلی شروع کی تھی آج وہ تناور طرح پارٹیاں بن گئے وہ طاقتور بن گئے اور آپ عوام کو وہی روڈ سڑک اور نالوں پہ یہاں پر ڈال کے رکھا ہوا ہے آپ کی عذیت آپ کی ذہنی سوچ اتنی بنا دیئے کہ آپ صرف سوائے سڑک اور نوکری کے اور کچھ نہ مانگیں اگر آپ باشہور ہو گئے اور آپ کے پاس وسائل آ گئے اور اگر آپ مالا مال ہو گئے آپ کے پاس کشادہ رزق آ گیا تو پھر شاید ان کی سیاست نہیں چلے گی اس دن ان کی سیاست ختم ہو جائے گی آج تک ہمیں جتنی بھی سڑکیں دی گئی ہیں آج تک ہمیں جتنی بھی نوکرییں دی گئی ہیں آپ خدا رہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں یا مجھے یہ لوگ بتا دیں کہ ہماری قدرتی وسائل سے انہوں نے کتنا جنریٹ کر کے زرداری نے ہمیں دیا عمران نے ہمیں دیا نیا نے ہمیں دیا یا مولا نے کسی نے ہمیں دیا کسی نے ہمیں کچھ نہیں دیا آئی ایم ایف کے کرد سے ہمیں سڑکیں بنا کے دی ایشن بینک کے کرد سے ہمیں سڑکیں بنا کے دی انداز سے ہماری مدد کی گئی انداز سے ہمیں گھنے بنا کی بھی گئی لیکن خدا کے واسطے ہمارے اپنے وسائل کو استعمال نہیں کیا گیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم غلام رہے اور کبھی توجہ نہیں دی خدا کے واسطے میں اس پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اہمیت کو سمجھیں اپنی حیثیت کو سمجھیں اور اس رب کعبہ کی قسم یہ ماہ رمضان آرہا ہے جس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ میں ہمیں ملک پاکستان عطا فرمائے اس روح زمین پہ ملک پاکستان جیسا ملک نہیں اس کی قدر کریں آپ کے سب سے بڑے دشمن دو دو ہیں جن میں تفضیلی کی ضرورتیں آپ کے سیاستدان اور آپ کی جریشری اور اس کے بیچ میں انہوں نے مافیا بٹھا کی رکھی ہوئی ہے مافیا کو لانچ کرتا ہے آپ کا سارا سیاستدان آپ کی پوری سیاستدان جو آپ کی مافیا کو لانچ کرتے ہیں اور پروٹیکٹ ان مافیا کو آپ کی عدالتیں کرتے ہیں سو موٹو اور اسٹرین کے نام پہ ایک اسٹرین دینے کے نام پہ خدا کے واسطے اپنی اہنیت کو سمجھیں میں یہ ثابت کروں گا انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ میں ظاہر کروں گا کہ عمران خان نے یا زرداری نے بھٹو پپلز پارٹی نے یا تحریک انصاب نے یا نون لیک نے جتنی جماعتیں تھی انہوں آج تک ایشین بینک سے آئی ایم ایف سے انہوں نے کتنا کرزہ لیا انہوں نے کتنی امداد لیا اور کتنا لگایا اور کتنا انہوں نے غائب کیا میں ایک ایک چیز بتاؤں گا مجھے میرا دل دکتا ہے مجھے دل میرا تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے اندر سے مجھے بہت زیادہ بے تہاشا مجھے تکلیف ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس قوم کو میں کس طرح سمجھاؤں خدا کا واسطہ یہ کھانے کعبہ پہ جب میں آج یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کو اپنی پاکستانی قوم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی حیثیے سمجھیں آپ بھکاری نہیں ہیں ہم توبہ نہ ہوت بلہ زکاة کے مستحق نہیں ہیں ہم کرزوں کے مستحق نہیں ہیں ہمارا ملک وہ ہے پاکستان کے جو پوری دنیا کو قرض دے سکتا ہے ہم وہ قوم ہیں کہ ہم دنیا کو امداد دے سکتے ہیں ہم امداد لینے والوں میں سے نہیں ہیں ہمیں امداد لائق بنایا گیا ہے کچھ بہرونی طاقتوں نے اور کچھ ہی معافیہ جو سیاست دان ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہے آپ خود ان کی ماضی اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے پیسے آپ کو جنریٹ کر کے دیئے سوائے ٹیکس کے سوائے کرز کے سوائے امداد کے اس کے علاوہ انہوں نے کیا ہی کیا ہمارے ملک کے لئے خدا کے واسطے اپنی ملک اہمیت کو سمجھیں ملک پاکستان کی قدر کو سمجھیں ملک پاکستان کو فساد کے جگ میں نہ ڈالیں ملک پاکستان کے لئے کسی سیاست دان کیلئے نہ لڑیں آج ہمارے یورپ ہمارے نوجوان یورپ جانے کے لئے تیار رہے ہیں ہمارے نوجوان آج عرب امارات جانے کے لئے تیار رہے ہیں اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں اپنے بچوں کو لے کے باہر جا رہے ہیں کیونکہ وہ خود کو اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے اس کی ذمہ دار کون ہے آج مہرم پاک میں کھڑا وہ یہاں پر آج ہمارے پاکستانی بھائی ہیں شاید ان کو اس حقیب نظر سے جیکھا جاتا ہے جن کی عزت اتنی یہاں نہیں ہے کس وجہ سے ہماری آج دنیا میں جگہ سائی کرانے والے کون ہیں یہ سیاست دان اور یہ جریشریہ سب سے بڑے دشمن ہماری ہیں خدا کے واسق ان کو سمجھیں ہماری عدالتوں نے آج تک کیا انصاف کیا انصاف کے نام پر ہماری عدالتوں نے کوئی انصاف نہیں کیا ہمارے سیاست دانوں کی پروٹیکٹ کیا ان کی کیس ورن سے لگتے ہیں ایک گریب کی قیس نہیں لگتا وہ مر جاتا ہے فانسی بے چڑھ جاتا لیکن اس کا قیس نہیں لگتا میں ربے کا بھائی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جال کچھ چیزیں میں حقائق اور بھی سامنے لے آوں گا انشاءاللہ کہ ہمارے ملک میں ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا لوٹ مار کیے ہمارے اگر وسائل کو صحیح استعمال کیا جائے دنیا کی تمام جدید چیزیں ایک گاڑی سے لے کے ایک جہاز سیٹلائٹ سے لے کے انٹرنیٹر تک ہر چیز ہم بنا سکتے ہیں ہم اس چیز کے قابل ہیں وہ ساری مادنیاں سارے وسائل اس ربے قابا نے ہمیں وطا عطا فرمایا ہمارے ملک پاکستان کو ملک پاکستان جب ستائیس ماہ رمضان کو بنایا تو ایسے نہیں بنا اللہ تعالیٰ نے امت پاکستان میں امت مسلمان کو ایک ملک تا فرمایا ہے جو کہ ایڈری طاقت واحد پاکستان ہے خدا کے واتم مسلمانوں ہم پاکستان کی قدر نہیں کی تو فلسطین سے بتر حالات ہوں گے اور پاکستان کا ٹوپنا اللہ معافی دے پاکستان لہو لہا ہونا پوری امت مسلمان کا لہو لہا ہونا ہوگا پاکستان کی قدر نہیں کی ہم امت مسلمان دلیل و رِصوہ ہوں گے خدا کے واتے اپنی قدر کریں خدا کے واتے ان شیفت دانوں کو پیچھانے خدا کے حوات سے ان جو جو شریف